اور عوام کے جانب سے احتجاج کا خوف حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے سے آئی ایم ایف کو انکار کر دیا وزارت تمنائی چند ماہ کے لیے اضافے کو موقر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جبکہ گھریلو سارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کی جاتی ہے تو حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے حکومت نے ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں درخواست کی ہے کہ ملک میں افرات زر کی بلند شرعہ کے سبب پیدا ہونے والی مہنگائی اور ناموافق سیاسی حالات کے پیش نظر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے عالمی ادارہ اس دن میں اپنی شرائط کو نرم رکھے ایم ایف معایدے کی روح سے حکومت سیم آہی بنیاد اوپر کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے بجلی کی نرخوں کا نوٹفیکیشن جاری کرتی رہے گی اگلی ایڈجیسمنٹ جنوری دوہزار بیس میں ہونا تھی جس کی ڈیڈ لائن پہلے ہی گزر چکے ہیں جنوری دوہزار بیس کے تارف اپ ڈیٹ کی روح سے نیت ہائیڈ پوفیٹ کے بقائی جات کرنے سارفین سے وصول کیا جائے گا جو 73 ارب روپے بنتا ہے ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف سے اس نوٹفیکیشن کے التواقی درخواست کر دی ہے گھرے لسارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کی جاتی ہے تو حکومت کی ساتھ کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے حکومت پہلے ہی اپرات زر کی 9 سال کی بلند ترین شرعہ 11.6 فیصد کے معاملے میں اپنی پالیسیوں کا دفاع کر رہی ہے ابھی تک عالمی دار حکومت کو اپنے اہداف کے معاملے میں کوئی ریایت دینے کو تیار نہیں لیکن وزارت طوانائی چند ماہ کے لیے اس اضافے کو موکر کرانے کی کوششوں میں مطروف ہے